اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آله و صحبه و فارک و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه متوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الدحا بدر الدجا صدر الولا نور الغداء كهف الوران اسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصم و جبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین متلوبه والمتلوب مقصوده والمقصود موجود سید المرسلین خاتم النبيین شفیع المزنبین انیس الوریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكربین محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكین سید السقلین نبي الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلین سیدنا ابی القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله یا ایها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله کشف الدجا بجماله حصند جمی خصاله صلوا عليه وآله واصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگام صبح نور کے ساتھ آپ کا امیزمان نظیر آمند غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکتالی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی القریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت عادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا الجوادو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے آل پاک اور آپ کے صحابہ اکرام پر حضرت اقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضور نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز اثر پڑی جب آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام پھیرا تو آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے کھڑے ہو گئے اور اپنے کاشانہ اقدس میں تشریف لے گئے اور پھر واپسی پر لوگوں کے چہروں پر اجلت کے باعث حیرانگی کے اثرات دیکھ کر فرمایا مجھے دوران نماز سونے کا ایک ٹکڑا یاد آ گیا جو ہمارے پاس تھا تو میں نے نا پسند کیا کہ وہ ہمارے پاس شام کرے یا رات گزارے لہٰذا میں نے اسے تقسیم کرنے کا حکم دے دیا ناظرین اکرام اہلِ بیت اطہار کی محبت ہم پہ فرض بھی ہے اور ہم پہ قرض بھی ہے اور اہلِ بیت اطہار کی شان کے بارے میں امام عمد رضا رحمت اللہ علیہ کا وہ شیر یاد آ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانہ نور کا اس نوری گھرانے کی ایک معصوم کونپل جن کا آج ذکر پاک ہم کریں گے ان کی ولادت باسعادت کے حوالے تھے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہہ ناظرین اکرام یہ بہت ہستی تھی جب ان کی ولادت ہوئی تو امام علی مقام بہت زیادہ خوش تھے اور امام علی مقام ہی نہیں سیدنا علی اکبر سیدنا قاسم امام زین العابدین سیدہ زینب شہزادیے کونین صلی اللہ علیہ وسلم شہزادیے سیدہ فاطمہ خوش تھی سیدہ شہربانو سیدہ امی رباب اور امام زین العابدین اور سارے اہلِ بیعت اتھار کا گھرانہ جو تھا ان کی ولادت پہ بہت خوش تھا اور بہت خوشیہ منائی پھر تقدیر نے وہ دن بھی لائے جب وہ لنے قدم جو تھے وہ کربلا کی طرف گامزان ہوتے ہیں پھر کربلا کے جو کربلا کے مسائب و علام تھے وہ بھی انہوں نے دیکھے دمشق میں یزید کے مظالم جو تھے اور وہ جیل کی جو کوٹرییاں تھی وہ بھی سارے معاملات دیکھے لیکن اہلِ بیعت اتھار کے سارے خاندانے میں بچوں سے لے کر بڑوں تک خواتین سے لے کر نوجوانوں تک کوئی ایک نہیں راہِ حق میں جس کے قدم میں ذرا سی لرزش آئی ہو یا ان کے قدم راہِ حق میں ڈگمگائے ہو وہ اللہ کی تقدیر پر شاکر و صابر رہے اور ان اللہ با صابرین یہ تو عام صابرین کے ساتھ بھی اللہ ہوتا ہے اور جو گھرانہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہوتے ان کی بھی شان کا کیا کہنا بیٹیاں رحمتیں کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا تھا کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہیں یہ باعث رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں اور وہ بیٹیاں جن کے رگ و ریشے میں نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجزان ہو وہ جہاں جہاں جائیں گی وہ جگہ جہاں ان کے قدم لگے وہ جگہ بھی باعث برکت ہو جاتی ہے اور امامِ عالی مقام فرمایا کرتے تھے جس گھر میں سکینہ ہو میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری جو نمازِ شب میری تحجد کی دعاؤں کا اثر ہے یہ سکینہ کا جو وجود ہے ناظرین اکرام آج سیدہ سکینہ کی عظمت و شان ان کی برکت والا وجود جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ آج شریک ہے گفتگو میرا پینل بہت ماشاءاللہ آج ہیوی ہے میرے ساتھ ہے ساب زیادہ سید عامل سعید کازمی صاحب ہمارے ملک کی بہت بڑی علمی شخصیت بھی روحانی بھی سیاسی شخصیت بھی ان کے ساتھ پروفیسر محمد آزم نوری ہیں اور ان کے ساتھ علامہ محمد آم برکاتی آپ میرے ان تینوں مہمانوں سے اچھی طرح واقف ہیں اور آخر میں منقبت ساب زیادہ عثمان الحسنین صدیقی سے میں آپ کو سنواؤں گا میں ابتدا کر رہا ہوں ساب زیادہ صاحب اہل بیعت اتھار کی محبت ہم پہ فرض بھی اور قرض بھی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی صاحب آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر صاحب ایمان کے ایمان کا حصہ ہے اور جو چیز جانی پہچانی ہو اور تسلیم شدہ ہو اس کو منمانے کے لیے دلیلیں نہیں دی جاتی اس کا صرف ذکر کیا جاتا ہے اور جہاں تک آقا کریم حضور علیہ صلی اللہ علیہ کے اہل بیعت کا ذکر ہے تو میں ارز کروں گا کہ ویسے تو ہم بچپن سے سنتے چلے آئے کہ وہ ہستیاں جن پر امت مسلمہ اپنی نمازوں میں درود بھیجتی ہے تو ان ہستیوں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا دراصل عزت اور زلت تو سب اللہ کے ہاتھ میں جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلت دیتا ہے لیکن اس کی سننچ یہ ہے کہ عزت دیتا وہ ہے لیکن دیتا اپنے محبوب علیہ السلام سے نسبت کے صدقے میں ہے سبحان اللہ جو جتنا ان کے قریب ہے اتنی اتنی کوئی صدق ملتی اگر آپ وقت کو دیکھیں تو آقا کریم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خیر القرون قرنی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ حالانکہ اگر مروضہ پیمانے سے اگر ایکنومکس کے پسمنظر میں اگر فتوحات کے حوالے سے ناپا جائے تو آنے والا زمانہ وہ کہیں زیادہ بہتر زمانہ سمجھا جائے گا لیکن نہیں آقا کریم حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا زمانہ سب سے بہتر کہ وہ میرا زمانہ ہے کہ انہوں نے آقا کریم حضور علیہ السلام کو ایمان اور محبت سے ایک نظر دیکھا ہے اور سرکار کی عظمت تو اپنی جگہ جو آپ کے چہرے اقدس کو دیکھنا منظار قبری وجوت موش میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کی قبر انور کی زیارت کرنے والے کی شفاعت آقا کریم نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لی تو اہل بیعت اتھار کے حوالے سے وہ آیت اتھیر کے پس منظر میں جب حضور علیہ السلام حسنین کریمین کو خاتون جنت کو سیدن علی مرتضی کو اپنی مبارک چادر میں سمیٹ تے ہیں لپیٹ تے ہیں اور رب کی بارگاہ ہمیں ارز کرتے ہیں اللہ ہا اولائے اہل بیعت یہاں پر میرے ذہن میں خلیش پیدا ہوئی کہ اگر کوئی بتانے کی ضرورت تھی تو آقا کریم اپنے غلاموں کو صحابیوں کو امتیوں کو بتاتے کہ یہ میرے اہل بیعت ہیں کیونکہ آیت اثیر جو سیاق سباق میں ازواج متحرات کے حوالے سے آ رہی ہے تو ممکن ہے کوئی سمجھتا کہ شاید یہ انہی کا ذکر ہے اس میں دوسرے شامل نہیں تو آقا کریم اپنے غلاموں کو صحابیوں کو بتاتے کہ یہ بھی میرے اہل بیعت ہیں لیکن ان کو نہیں بتا رہے رب کی بارگاہ میں ارز کر رہے ہیں کہ مولا یہ میرے اہل بیعت ہیں تو کیا رب کائنات کو بھی بتانے کی ضرورت تھی مولا یہ میرے اہل بیعت یہ ایک خلیش تھی میں اپنے والد گرامی رحمت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا انہوں نے جو جواب دیا وہ بھی بڑا خوبصورت فرمایا کہ بات صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ اس موقع پر اپنے صحابیوں کو بتاتے کہ یہ میرے اہل بیعت ہیں تو یہ صرف ایک حدیث سے ثابت ہوتا کہ اہل بیعت ہیں لیکن انہوں رب کی بارگاہ میں عرز کی اور رب کائنات نے تردی تو نہیں فرمائی تو اب گویا یوں کہ یہ کہ وہی الہی کی سند وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا بسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلق و فارک اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا بسید و علی و صحبہ و بارک و سلق و فارک جی سیدہ سکینہ بنت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں علامہ اقبال علی رحمہ کے ایک پیغام سے آپ کا ذکر خیر کرنا چاہوں گا علامہ اقبال علی رحمہ نے کہا ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال شائر کی نوا مردہ افسردہ بے ذوق افکار میں سر مست نہ خابیدہ نہ بے دار رحمہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو ہو جس کے رگو پے میں فقط مستی کردار یہ واقعہ کربلا کے جتنے بھی کردار ہیں در حقیقت یہ مستی کردار کے پیکر ہیں خواہ وہ حضرت علی اصغر کا بچپن ہو خواہ وہ حضرت علی اکبر کی جوانی ہو اور خواہ وہ امام عالی مقام کی سبر و استقامت ہو سبحان اللہ انہی میں ایک کردار سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کا بھی ہے آپ کا نام نام اس میں گرامی بالعموم تین اقوال اس میں ہمیں ملتے ہیں ایک کہ آپ کا نام آمینہ تھا جس کو اکثر مورخی نے لیا بعضوں نے اسے امیمہ بھی کہا بعضوں نے امینہ کہا لیکن آپ کا جو لقب تھا وہ سکینہ تھا اور وہ ہی مشہور ہو اور یہ لقب آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ رباب رضی اللہ تعالی انہا نے آپ کو عطا کیا یہ جو سیدہ رباب ہیں ان کی بھی کہانی بڑی خوبصورت ہے بڑی خوبصورت ہے ان کی کہانی اور انہیں امام اعلي مقام امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں سے جتنی محبت تھی اور امام اعلي مقام کو اپنی اس فیملی سے جتنی محبت تھی آپ نے شروع میں تذکرہ کیا کہ امام اعلي مقام اپنی لخت جگر کو اور اپنی احلیہ شریک حیات کو دیکھ جل مالی وَلَيْسَ لِعَاتِ بِنْ اِنْدِ اِتَابُ آپ کہا کرتے تھے کہ جس گھر میں سیدہ سکینہ اور ان کی والدہ سیدہ رباب ہوتی ہیں مجھے وہ گھر بھی پیارا لگتا ہے اور میں اپنا مال ان کی محبت میں بڑی سخاوت سے خرش کرتا ہوں اور مجھے اس معاملے میں کسی تان کرنے والے کے تان کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور آگے غازی صاحب بڑی خوبصورت بات ہے جب کبھی وہ سیدہ سکینہ کو لے کے نہیں چلی جاتی اپنے میکے چلی جاتی یا کسی اور جگہ مہمان بن کے چلی جاتی تو امام علی مقام کہتے لگتا ہے رات رات سے مل گئی ہے رات طویل ہو گئی ہے طویل یہ معنی بھی ہے اور یہ معنی بھی ہے کہ جیسے دن کی روشنی زندگی سے ختم ہو گئی اندھیرہ ہی اندھیرہ ہو گیا جب یہ ماں بیٹی کہیں چلی جاتی ہے تو میرے لیے تو دن بھی رات بن جاتے ہیں یعنی اتنی محبت اور پیار تھا سیدہ سکینہ اسلام اللہ علیہ کا جو سن ولادت ہے اس بارے میں مورخین میں اختلاف ہے لیکن زیادہ نے سنتالیس ہجری بیان کیا اور اس اعتبار سے واقعہ کربلا کے وقت ان کی عمہ مبارک تیرہ چودہ سال کے لگ بگ ہے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ کی اور انہیں اپنے بابا سے اور بابا کو ان سے شدید محبت اور پیار تھی اور ان کے لیے امام علی مقام نے جو ان کا رتبہ بیان کیا حضرت حسن موسن رضی اللہ تعالی انہو امام پاک کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ نے کہا کہ تمہاری شادی کا وقت قریب آ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی کر دی جائے انہوں کہ آپ چچا جیسے حکم فرمائے چکہ ان کے والد ماجد امام حسن رضی اللہ تعالی انتقال ہو چک تا شادت ہو چکی تھی آپ نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی فاطمہ ہے اور دوسری سکینہ ہے تو میں تمہارے لیے فاطمہ کا انتخاب کر رہا ہوں اس لیے کہ چونکہ وہ میں سمجھتا ہوں تمہارے لیے زیادہ اچھی رہیں گی وہ میری والدہ ماجدہ سیدت النساء سے زیادہ مشابت رکھتی اور سیدہ سکینہ کے بارے میں آپ نے جو جملہ کہا فرمایا اما سکینہ فغالب علیہ الاستغراک مال اللہ فرمایا میری اس بیٹی کا اب اس سے یہ بھی سمجھ آئے گا کہ شدید محبت کیوں تھی فرمایا اس پر تو ہمیشہ استغراک ماللہ کی قیفیت غالب رہتی ہے وہ فنا فلہ کے درجے پہ فائز ہیں یعنی اس جوانی کی عمر میں بچپن سے لے کے وہ جو ایک تین ایج ہے اس میں بھی استغراک ماللہ کی قیفیت حاصل ہے اور دوسرا امام نووی تحزیب الاسماء میں کہتے ہیں کیا انہوں نے تین لفظوں میں سیدہ سکینہ کی شخصیت کی عظمت کو چار چاند لگا دی ہے بلکہ اپنے لیے سعادتوں کے سمندر سمیٹ لی وہ کہتے ہیں سیدہ سکینہ جو ہے وہ عورتوں کی سرداروں میں سے تھی سبھان سیدات اہل جود وہ سخیوں کے سرداروں میں سے تھی سبھان حضرت سال بن سعاد السائدی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں کہ جن دنوں میں اہل بیت اتحار کے کافلوں کو یزید کے دربار میں پیش کرنے کے لیے لے جائے جا رہا تھا تو میں بھی راستے میں سفر پہ تھا تو اچانک میری نظر جب پڑی میں نے احوال پوچھے تو پتہ چلا کہ یہ کیفیت بیان کجاوے نہیں کجاوے بھی نہیں اس کے اوپر کوئی چیز نہیں اور میلوں ننگا اوٹ اس کے اوپر بیٹھنا خود کو سنبھالنا اور اس کے چلنے کے ساتھ وہ ایک اپنی جگہ پر کہانی ہے اور لوگ بعض غیصہ بھی اس کو اس انگل میں لیتے ہیں کہ شاید یہ زیبے داستان ہے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں کہ واقعہ کربلا کو کبھی بھی تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اسے قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھنا چاہیے آقا علیہ السلام نے صحیح مسلم میں ایک جملہ تین بار کہا تھا ابھی شاہ صاحب قبلہ صحیح صاحب قبلہ نے اہل بیت کی بات کی تو مجھے وہ حدیث کسرت سے یاد آ رہی تھی آقا علیہ السلام نے قرآن کی بات کی اور صرف یہ کافی ہدا ون نور اس میں ہدایت اور نور ہے اور جب آپ نے بات کی نا دوسری فرمایا وَأَحْلُ بَيْتِ دوسری بھاری چیز تمہیں اہل بیت میں چھوڑ کے کو سکھاؤ قرآن حکیم کی تعلیم دو میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت جی سیدہ سکینہ پر واپس آ جاتے سکینہ بھی تو دو ہیں تاریخ میں بسم اللہ الرحمن رحیم یہ 92 چینل کا خصوصی پروگرام صبح نور اس کو الحمدلللہ یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ یہ لوگوں کے لیے خطابت اور تصوف اور اس کے ساتھ خانقاہ کا درجہ بھی رکھتا ہے اور اس کے ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں پر جتنے سکالر آتے ہیں وہ اپنی بہت زیادہ محنت کر کے جو دیکھنے والوں کو سننے والوں کو بہترین پھول مہیا کرتے ہیں وہ آنے والے وقت میں بھی کسی بھی سکالر کو جو چاہے اہم فل کرے پی ایچ ڈی کرے کوئی بھی ریسرچ ور کرے انشاءاللہ اس کی معاملت حاصل ہوگی تو اسی سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ارز کرنا چاہوں گا جو آپ نے فرمایا کہ سیدہ سکینہ دو ہیں تو میں ارز کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ سلم کے یہ پیارے نواس امام علی مقام سیدہ امام حسین علیہ صلی اللہ سلام آپ کی جو دو ازواج متحرات حضرت سیدہ شہربانو اور حضرت سیدہ رباب ان دونوں سے دو الگ الگ بیٹیاں ہوئیں تو حضرت سیدہ سکینہ یہ لقب ہے یہ نام نہیں ہے ایک صاحبزادی جن کا ذکر ابھی نوری صاحب نے فرمایا آمینہ یا امائمہ یہ نام تھا ان کو لقب حضرت سیدہ رباب نے دیا اور یہ امام ابن حساکر نے بیان کیا اور دوسری ہیں جو حضرت شہربانوں سے ہیں ان کا نام ہے رقیہ اور ان کو لقب حضرت سیدہ امام حسین علیہ نے خود ستا کیا سکینہ تو یہ ایک ہی باپ کی دو بیٹیوں کے لقب سکینہ ہوئے تو جو واقعہ تے کربلا کے اندر دمشق کے اندر جن کا زندان کے اندر وصال ہوئے وہ چار سال والی ہیں جن کی ولادت چوبیس ذلحج شریف سن ستامن حجری کے اندر ہوئی اور یہ بھی ایک مناسبت ہے کہ یہ ستامن ہجری میں پیدا ہوئی ہیں اور امام علی مقام کی شہادت کے وقت اپنی عمر بھی ستامن سال تھی ستامن ہجری میں پیدا ہوئی ہیں واقعہ کربلا اکسٹ ہجری میں ہوا ہے تو اس وقت امام پا کی عمر اپنی ستامن سال ہو چکی تو اس حوالے سے اب مزید آگے بڑھتے پندرہ سوسن آقا نے اور امام پاک سب نے محبت کی لیکن یہ بطور خاص التجا کی یا اللہ ایسی بیٹی عطا کر جو مجھ سے محبت کرے اور میں اس سے محبت کروں وہ میرے سینے پہ کھیلے اور اس کا قرب مجھے سکون عطا کرتا ہے سبحان اللہ تو یہ اللہ نے آپ ستاون ہجری کے اندر چوبیس زلحج شریف جو کل ابھی تاریخ گزری ہے اس تاریخ کو ان کی ولادت باسادت ہوئی اور پھر ایسا ہی ہوا کہ امام مقام اکثر جب رات کو آرام فرماتے تو ان کو سینے پر لٹا کر رات کو آرام فرما کرتے یہ ان کے ساتھ آپ کی محبت تھی اور پھر جو ہمارے اہل سنت کے محققین ہیں ان میں حسین مہین کاشوی رحمت اللہ بہت بڑا چمکتا دمکتا نام روزت شہدہ کے اندر انہوں نے ذکر فرمایا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ صلی اللہ سلام جب کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہونے لگے تھے تو یہ یہی چار سال کی بچی تھی جن کو خصوصیت سے اٹھا کے آپ نے محبت فرمائی تھی سینے سے لگایا تھا کہ ان کی تربیت کا خیال کرنا بھی چھوٹی بچی ہے یہ دعائیں مانگ مانگ کے میں نے حاصل کی ہے تو یہ ان کے حوالے سے جو واقعات ملتے ہیں پھر آگے ہم دیکھتے ہیں حضرت سیدہ سکینہ یا سکینہ سلام اللہ تعالی ان کا جب بچپنہ ہوتا تھا سامنے تو امام پاک کو اپنا بچپن وہ یاد آتا تھا کہ جب آپ چل کر آقا کریم کی پشت مبارک پہ مسجد نوی میں سوار ہوا کرتے تھی تو اس چیز کو پیش کے طور پر محبتیں پھر جب آپ سوچئے غازی صاحب ابھی ذکر فرمایا کہ جب وہ سواریاں جا رہی ہیں اور ان کے اوپر کو کپڑا نہیں ڈالا ہوا تو ان میں یہ چار چار سال بچیاں بھی تو شامل ہیں اب اگر کوئی یہ کہے جناب یہ تو زیب داستان جس طرح اشارہ کیا نوری صاحب نے تو یہ بات ہے کہ سوچئے جنہوں نے امام پاک کو شہید کرنے سے دریگ نہیں کیا یہ تو جرم ان کے آگے معمولی سا ہے جو لوگ یہ کہتے نہیں یہ ایسا نہیں ہوا وہ انسانیت سے گر چکے تھے وہ حیوانیت سے بھی آگے چلے گئے چونکہ ہماری سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا ابو سید و علا آلہ و صحبہ و بارک و سلق اللہ و سیدنا و مولانا محمد و علا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا ابو سید و علا آلہ و صحبی و بارک و سلق و فارک جی سابزادہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں اہلِ بیت اتھار سے رسول اللہ صلی اللہ جو محبت کی اپنے شہزادوں سے اس کی بھی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی نماز کی حالت میں بھی وہ پشت مبارک پہ آکے کھیلتے یہ میں ذرا ایک اور زاویہ سے ارس کروں گا جی شاہ دیکھیں بچوں کے لاد تو ہم بھی اٹھاتے ہیں بچوں کو شیئر کرانے گئے وہاں پر نماز کا وقت ہوا روزو کی جگہ نہیں تھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں تھا سوچا چلے وہ رحمان رحیم ہے وہ کرم فرمائے گا نماز چھوڑ دی اور اس طرح کے اکثر ہو جاتا ہے لیکن میرے آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہمارے لئے مثال قائم کی کہ لاد میں بھی اٹھاتا ہوں بچوں کو تم نمازیں چھوڑ کے لاد اٹھاتے ہو میں نمازیں طویل کر کے لاد اٹھاتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ جی آپ کی طرف آ رہا ہوں اچھا وہ حضرت سال کا آپ نے واقعہ سنانے لگے تھے پھر میرے خالے جی وہ بیچ میں میرے ذہن میں آیا کہ وہ واقعہ مکمل ہی ہوا میں عرص کرنے لگا تھا کہ جو امام علی مقام نے آپ کو استغراق فی اللہ کی وہ کیفیت بیان کی اس کا احساس دیکھئے کہ اس عالم میں بھی آپ کو کتنا ہے حضرت سال بن سعید سعیدی جب سیدہ سکینہ کے پاس گئے اور جا کر اپنا تعرف کروایا کہ میں آپ کے آقا کا دادا ابو کا غلام ہوں نوکر ہوں ان کا خادم ہوں تو میرے لئے کوئی خدمت ہو تو ارشاد فرمائے تو دیکھئے وہاں سعیدہ سکینہ انہیں کیا کہتی ہیں انہیں کہتی ہیں کہ وہ جو میرے بابا کا سر نیزے پہ اٹھا کے چل رہا ہے نا وہ پیچھے چل رہا تھا یہ کافلہ آگے تھا وہ پیچھے تھا ان کا کہ اسے کہیں کہ وہ آگے چلے دو سبب دو وجہوں سے ایک تو ہم بھی آسانی سے ان کی زیارت کر سکیں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں آسانی سے ان کی زیارت ہوگی اور دوسرا جو آگے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ سارے اس سر کو تکنے میں مشغول ہوں وَلَا يَنظُرُوا إِلَى حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ اور ان کی آقا علیہ السلام کی ان افت محاب خواتین کی طرف نظریں نہ اٹھیں وہ اس سر میں ہی مشغول رہیں اور ہم افت و عصمت کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں اس عمر میں بھی حکمت دانائی اور اللہ چونکہ یہ خانوادہ نبوت کے چشم و چراغ ہے نا جی وہ جن کے گھر میں قرآن اترا ہے جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل نہیں آسکتے تو وہ ان کے ہاتھ تو پھر سٹینڈرڈ اور میعار یہی ہوں گے امام حسن علیہ السلام فرمایا کرتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جن کے گھر میں جبرائیل اترے بے شک ایسے ہم وہ ہیں جن کے گھر میں قرآن بے شک ایسے ہی اور اجازت لے کے بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدرو شان اہل کا کیا بات ہے سبحان اللہ اور جیسے ابھی آپ فرمارے تھے کہ وہ کجاوہ نہیں ہے کوئی کپڑا نہیں ہے کوئی سہولت نہیں ہے اور ایسے میں کتنی عذیتناک وہ سواری ہوگی لیکن ایسے عالم میں بھی اپنی راحت اپنی آرام اپنی سہولت کا ذکر نہیں کیا کیا بات ہے یہ نہیں کہا کہ مجھے کجاوہ لا دو مجھے کوئی گدی لا دو نہ 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 اللہ اکبر سیدہ سکینہ جب امام علی مقام سارے جانی سار جو ہیں وہ اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں سوائے امام زین العابدین کے اور جب آپ خود تشریف لے جانے لگے ہیں تو اس وقت خیموں میں جو حالت تھی وہ ایک صاحب اقل و خیرد آدمی از خود سوچے نا تو اسے از خود اندر سے جواب ملے گا کہ یہاں پر کسی زیبے داستان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کیفیت میں جب بچے بھی کٹے پھٹے پڑے ہوں جب جوان بھی سامنے پڑے ہوں اور اتنے لاشے سارا دن جس نے اٹھا کے لا کے رکھے ہوں تو اس کی کیفیت کا علم کیا ہوگا آپ جب الودائی سلام سب سے کر رہے ہیں تو اس وقت سیدہ سکینہ آپ کو چھوڑ نہیں رہی آپ کا دعوت پکڑا ہوا ہے اور چھوڑ نہیں رہی اور جب آپ بار بار انہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا صبر کرو صبر کرو صبر کرو تو اس وقت سیدہ سکینہ کا ایک جملہ میں سمجھتا ہوں کہ امام علی مقام کے قلبِ اتھر پر اس نے کیا ستم کے پہاڑ توڑے ہوں گے کہتی ہیں اچھا بابا آپ جا رہے ہیں تو پھر ایک کام کر جائیں رُدَّنَا إِلَى حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ہمیں ہمارے دادا سیدنا رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں واپس چھوڑائیں پھر آپ جاں مرضی چلے جائیں امام علی مقام نے کہا لَو تَرَقَ الْقُتَا لَنَامَا بیٹا اب یہ ممکن نہیں رہا اب یہ ممکن نہیں رہا اور جب آپ جانے لگے ہیں تو اس وقت امام علی مقام نے اپنی بیٹی کو تسلی دینے کے لیے جو اشعار کہے چونکہ فصاحت بلاغت یہ تو ان کی گھٹی میں چیزیں شاملی بلکہ یہیں پہ میں بیچ میں ایک ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سیدہ سکینہ کے بچپن میں آپ کو شہد کی مکھی نے کٹ لیا اور آپ جیسے بچے ایک دم تکلیف سے کراہتے ہیں تو آپ کی والدہ مائدہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا تو سامعین اس کا بڑا حض لیں گے عربی میں شہد کی مکھی جو چھوٹی سے اسے کہتے ہیں دوبیرہ اچھا وہ جو سوئی ہوتی ہے چھوٹی سی اس کو کہتے ہیں اوبیرہ اور معمولی سی تکلیف ہو تو اسے کہتے ہیں قتیرہ یعنی اس بچپن میں بھی آپ کی فصاحت و بلاغت دیکھیں آپ کہتے ہیں میران کچھ نہیں ہوا ہستے ہوئے کہتے ہیں علم لغت لساتنی دوبیرہ مثلالعبیرہ فاؤ جاتنی قتیرہ یعنی اس چھوٹی عمر میں بھی کیا فصاحت و بلاغت کے دریہ ہیں امی جی وہ شہد کی چھوٹی سی مکھی نے کٹا ہے اور جیسے چھوٹی سی سوئی چوب جائے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے وہ ہوئی ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوا تو آپ اس وقت امام علی مقام نے آپ کو جو اشعار کہے آپ نے کہا اور آگے کہتے ہیں کہ اے سکینہ اب آپ رو نہیں آپ اس طرح مجھے پریشان نہ کرو مجھے جانے دو ابھی تمہارے رونے کا عرصہ بڑا لمبا ہے ابھی تم نے بہت رونا ہے لا تہرے کی قلبی بدم اکے حسرتا اپنے آنسوں سے میرے دل کو جلاو نہیں یہ تمہارے آنسوں گرتے ہیں تو میرا دل جلتا ہے آگ میں جلتا ہے مادام من روح فی جسمانی جب تک جسم میں روح باقی ہے ان آنسوں کو روکے رکھو فَإِذَا قُتِلْتُو وَأَنْتِ جب میں شہید ہو جاؤں گا مار دیا جاؤں گا وَأَنْتِ اَحْلٌ تَبْقِينَ اَلَا حَزَا آپ نے فرمایا کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو پھر سب سے زیادہ تمہارا ہی حق ہوگا اور تم ہی مجھ پر سب سے زیادہ آنسوں بہا ہوگی تو سیدہ سکینہ اپنے والدِ گرامی سے اس قیفیت میں جی علامہ صاحب امامِ عالی مقام نے سیدہ زینب صلی اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اب سکینہ کو میں یہ بازو تمہارے حوالے کرتا ہوں اور اس بچی کو یتیمی کا جو ہے احساس نہ ہونے دینا یہ یتیم ہو جائے گی اس کو یتیمی کا تم نے احساس ہی ہونے دینا اور اس کا بہت خیال رکھنا اللہ کی حوال یہ کہا یہ ایک عظیم امام کے عظیم الفاظ ہیں جو آپ جاتے ہوئے بھی اپنے بچوں کی تربیت سے غفلت کر کے نہیں گئے اور اپنے بچوں کو کامل ہستی کی سپرداری میں کر کے گئے ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں حضرت سیدہ سکینہ کی کہ جب آپ زندان کے اندر موجود تھیں تو وہ کیا منظر ہوگا ان کے لئے جب بابا جان کا سر مقدس آپ کے سینے کے ساتھ لگا ہوگا کہ وہ سارے لمحات ذہن میں آ رہے ہیں کہ جب میں خود ان کے سینے پر سوتی تھی آج ان کا وہ سر مقدس جو ہے وہ میرے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہاں پر کوہرام مچ گیا کئی دنوں کے بعد ان کو سر مقدس سب کو ملا تھا اور یہ بھی برکت تھی حضرت سیدہ سکینہ کی تو آپ روتی رہیں اتنا روئی اتنا روئی کہ انہوں نے سمجھا کہ شاید اگر اسی طرح رونا جاری رہا تو آوازیں دور تک جائیں گی شاید آہلِ دمشق کوئی ہے ان کے اندر کوئی ہمیت پیدا نہ ہو جائے اور وہ ہمیں پکڑ نہ لیں تو انہوں نے چھیننے کی کوشش کی اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ سجدہ میں پڑھیں اور سجدہ میں گر کے وہ بابا جان سے ملاقات کی وہ دعا کرتی رہیں وہ دعا کرتی رہیں کہ آخر کاروسی زندان کے اندر آپ بھی درجہ شہادت پر فائز ہوئیں تو جہاں چھ ماہ کالی اصغر جو ہے وہ درجہ شہادت کا تاج لے کر گئے ہیں سیدہ سکینہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بابا جان سے جو ہجر کی کیفیت اس کو پھر وصال میں بدلا اور یہ تاج شہادت عطا کیا اب یہ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرزندے ارزمند نے کس قدر بڑا اظہار کیا ہے اور یہ آگے فرمائے وَقُرَّةُ عَيْنِ اَحْلِ سُنَّةُ تم اہلِ سُنَّة کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو یہ الکامل کے اندر ابن عصیر جزرین امام پاک کا وہ خطبہ میں نے پڑھا ہے اور اس کے اندر یہ بات واضح ہوگی کہ اب اس واقعے کو دبائیں گے یا یزید کی فیور میں جائیں گے وہ لوگ جن کا نہ جنت سے تعلق ہے نہ آہلِ سُنَّة سے تعلق ہے تو اس کو بیان وہی کریں گے جو آہلِ سُنَّة سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور جنت سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور اسی لئے ہم یہ بات کہتے ہیں ابھی جو امامِ عظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں خیرات جو مرہ اہلِ بیعت کی محبت میں وہ شہادت کے درجے پر فائز ہوگا اور جس کے دل میں بغز ہوگا اہلِ بیعت اتار کے بارے میں ذرا صاحبی وہ جنت کی خوشبوری سن سکے گا اس رستے پر نہیں جا سکے گا غازی صاحب یہ تو بات ہی اس سے میں آگے بڑی بات کر دوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ کا وقت شہادت آیا تو رو رہے تھے بے اختیار اور بے دھار روے جا رہے تھے مسلسل حضرت مولا علی پاک آئے اور حضرت امام حسن آپ کی اتمارداری کے لیے آئے تو انہوں نے کہا بھی آپ رو کیوں رہے ہیں یہ ابن عساکر نے بیان کیا آپ نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آسمان کی خبر کا کوئی پتہ نہیں کہ میں جنتیوں میں ہوں کہ دوسروں میں ہوں حضرت عمر جیسی شخصیت لرز رہی ہے لیکن حضرت مولا علی پاک فرمان لگے عمر گھبرانے کی ضرورت نہیں میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ سنی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر تم دونوں جنتی بڑوں کے سردار ہو تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے واقعی ایسا آپ نے فرمایا حضرت علی کہنے لگے ہاں واقعی فرمایا تو یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے امام حسن کو حسن تمہارے باپ نے حضور سے مجھے یہ جنتی ہونے کی بشارت دی ہے اس بات پہ تم گواہ ہو جاؤ محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا ابو سید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا ابو سید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک و سلک کتاب و شفاہ سے یہ نسخہ ہے شوگر کا روحانی علاج سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر اسی تین ماہ تک روزانہ بلا ناغات تین بار صبح اور تین بار شام پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا ہے انشاءاللہ شفاہ نصیب ہوگی شرط یہ ہے بلو آخر کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا و ضرور پڑھیں سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو کسی بندہ مومن کے کرب و غم کو دور کرے اللہ تعالی اس کے دنیا و آخرت کے غم و اندوں کو دور کرے گا جی صاحب زیادہ عثمان ہے سکینہ ماہ کرب کی زیادہ رتبہ ان کو رب نے ہے عالی دیا ہے سکینہ ہے سکینہ سیدہ ہی وہ قلی جن سے مہکا ہے حسین غلق جن سے مہکا ہے حسین غلق غلق ان کے دادا حضرت مولا علی ان کے دادی ہیں جناب فاطمہ مولا آیا آیا ہے تطہیر ہے ان کے لیے حکم حکم ان سے مغدت کا ہوا رتبہ ان کو رب نے ہے ہے آلا دیا ساج دن کی ساج دن کی ذات پر لاکھوں سلام ہے سکینہ مخزن سبر و رضا رضا ہے سکینہ مخزن سبر و رضا واہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علی وسیدتنا خاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین و علی صحبہ و فارک و سل و فارک